السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کل ہمارے معاشرے میں زیادہ تر یہ سننے کو ملتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو یا اپنی بچیوں کو ڈاکٹر بنائیں گے انجینئر بنائیں گے پروفیسر بنائیں گے اسے وکیل بنائیں گے حتیٰ کہ ہر طریقے سے اپنے بچے کو کامیابی کی طرف بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہاں ہم اسے بہترین ایڈیوکیشن دیں گے بہترین اسے عوضے پر لائیں گے بہترین عوضے کی پڑھائی کرائیں گے اچھی بات ہے میں بھی منع نہیں کرتا اس بارے میں اچھی بات ہے پڑھانا چاہیے اپنے لڑکوں کو بھی پڑھاؤ لڑکیوں کو بھی پڑھاؤ مگر پہلے حالات دیکھ لیں کہ حالات کیا ہو رہے ہیں ہم نے اپنی بچیوں کو دینی تعلیم سے پیچھے رکھ کر اور دنیاوی تعلیم سکھانے کو اہمیت دی تو یہ ہو رہا ہے آپ کی اس کیلئے پر نظر آ رہا ہے اب آپ کہیں گے کہ مولانا آپ خود دکھا رہے ہیں تو اس ویڈیو کو میں دکھا رہا ہوں صرف اس وجہ سے کہ آپ اس سے عبرت حاصل کر سکیں آپ اس سے سبق حاصل کر سکیں اور اس میں مسلمان جیسا لباس بنا ہوئے صورت بنا ہوئے اپنی چہرے پر داڑی سجائے ہوئے اور سر پر ٹوپی لگائے ہوئے لوگ بیٹھے ہیں بزرگ بیٹھے ہیں اور وہ باقاعدہ بزرگ خود یہ ننگا ناچ کر آ رہے ہیں سب سے بڑی افسوس سب سے بڑی بات اس بات پہ ہوا کہ داڑی رکھ کر ٹوپی لگا کر اور پھر ہجاب یعنی کہ پردہ اہڑ کر اس لڑکی کو اسٹیج پر نچایا جا رہا ہے یہ حالات بن گئے ہیں کالج کی سکولوں کے میرے پیارے دوستو میں منع نہیں کرتا ہوں آپ دنیاوی تعلیم ضرور سکھائیں مگر پہلے یہ دیکھیں کہ ہمارا بچہ دنیاوی تعلیم سیکھ رہا ہے تو دنیاوی تعلیم سیکھتے سیکھتے کہیں ہماری شریعت کو بالائے طاق تو نہیں کر رہا ہے کہیں ہمارے مذہب اسلام کو بالائے طاق تو نہیں کر رہا ہے کیا ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کردار ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں پیغام دیا ہے اس پیغام کو ہماری اولاد ہماری نسل پیچھے تو نہیں چھوڑتی آ رہی ہے ہم ان باتوں پر غور دینا چاہیے دنیاوی تعلیم بھی سکھائیں اور دینیوی تعلیم بھی سکھائیں کیونکہ جب آپ کا بچہ دنیاوی تعلیم سیکھا ہوگا اور دینیوی تعلیم سیکھا ہوگا تو دنیاوی تعلیم جب سیکھا ہوگا تو دنیاوی تعلیم سیکھے گا تو وہ دنیاوی تعلیم کو حاصل ضرور کرے گا دنیاوی تعلیم کو پڑھے گا ضرور مگر اس کے اندر جو دینیوی تعلیم کا کیریکٹر ہوگا جو دینی تعلیم نے اسے اخلاق دیا ہوگا جو دینی تعلیم نے اسے کردار دیا ہوگا وہ اس کردار پر عمل کرے گا وہ اس اخلاق پر عمل کرے گا وہ اس طور و طریقے پر عمل کرے گا تو نہیں پہلے تو دنیا بھی تعلیم گھوزنگے پہلے تو دنیا بھی تعلیم کی شوق چڑھنگے کہ ڈاکٹر بنائیں گے انجینیور بنائیں گے پورے فیشر بنائیں گے بناو سب بناو مگر پہلے یہ دیکھ لو کہ ہماری نسل کہاں جا رہی ہے ہماری نسل تباہ و برباد ہوتی جا رہی ہے ہمارے مذہب اسلام کو ہماری دینی تعلیم کو بالہ تاکر دیا ہے اور آپ نے ہر چیز کو ہر چیز کو اہمیت دے لی یہاں تک کہ حتیٰ کہ اپنے کام تو کوئی اہمیت دے لی مگر ابھی تک ہم نے یہ سمجھ کر دیکھا کہ ہمارا مذہب اسلام ہمیں کیا سکھا رہا ہے مذہب اسلام ہمیں کیا درست دے رہا ہے مذہب اسلام ہمیں کیا بتاتا ہے کیا پیغام دیتا ہے ہم کس راستے پر چلنا چاہیے بہت افسوس ہوا اس ویڈیو کو دیکھ کر کہ ہمارے اندر ذرا سی بھی غیرت باقی نہیں رہی اور ان بزرگوں کے اندر بھی یہ بے شرم آدمی ہو گئے ہیں کہ جن کے اندر شرم و حیاء ہی نہیں کہ جو خود دھاڑی رکھا کر ٹوپی لگا کر اور لڑکیوں کو نچا رہے ہیں اور واقعیدہ چاروں طرح سے ویڈیو بن نہیں نہ جانے یہ ویڈیو کہاں کہاں تک پہنچی ہوئی بس ہمیں دکھانے کا کوئی شوق نہیں ہے ہم بس اس لیے دکھا رہے ہیں اس ویڈیو کو کہ آپ اس سے سبق حاصل کریں عبرت حاصل کریں کیونکہ وہ تو نگا ناچ کر رہی ہیں انہیں خود کو شرم نہیں ہیں ہمارے آگے مجبوری یہ پڑھ دیں کہ ہمیں آپ کو دکھانا پڑھا ثبوت کی بطور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ صحیح معنی میں ہم سب کو زندگی گزارنے کے رب توفیق عطا فرمائیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیاوی اور دینیوی تعلیم سے خوب رب توفیق عطا فرمائیں اور ہم سب کو علم سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی زیادہ زیادہ رب توفیق عطا فرمائیں پیارے دوستو بات کو ضرور سمجھیں کہ آخر کار ہم نے آج اپنی زندگی کا مقصد ہی بھول بیٹے ہیں ہم اپنی دنیا کی چکر میں ایسے پڑھ گئے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی کا اصل مقصد پڑھنا بھول گئے اللہ تعالیٰ مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائیں آپ سب لوگوں کو بھی رب تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائیں پیارے دوستو اگر کسی کا دل دکھا ہو تو معذرت چاہتا ہوں مگر جو بات حق تھی جو بات سچ ہے وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ورنہ مجھے کوئی شوق نہیں ہے مجھے کوئی ضرورت نہیں کہ کسی کے بارے میں کسی کے طریقے سے یہ بہت نہیں ہے بس صرف بات ہے مذہب اسلام کی صرف بات ہے ہمارے اسلام کی بات ہے تو ہماری اسلامی ایڈوکیشن کی ایڈوکیشن ہماری اسلامی ایڈوکیشن لوگ پڑھنا بھول لائیں لوگ سیکھنا بھول لائیں لوگ سمجھنا بھول لائیں دنیاوی تعلیم بھی حاصل کریں اور دینیوی تعلیم بھی ضرور حاصل کریں پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جب تک کیلئے اپنا اور اپنی پریورا کا خیال لکھیں اللہ حافظ